یہ ویڈیو شروع کرتی ہوں آج کے جو موقع ہیں وہ سورے فاتحہ کے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی پرحیز نہیں ہے آپ کو کسی پرحیز کی ضرورت نہیں بڑھے گی آپ نے صرف اور صرف اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نقش پر جو میں اوپر سکرین میں چل رہا ہے نقش اس نقش پر تھوڑا سا قلاب کا اتر لگا دے ٹھیک ہے اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں ٹھیک ہے پکڑ لیں یا کسی اگر بچے پر آپ موقع کو حاضر کرنا چاہتے ہیں تو اس بچے کو جو صدی ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس میں پکڑوا دیں یہ لکھ کر سفید کابس کے اوپر آپ لکھ لیجئے گا اور اس کو کسی جو چھوٹا بچہ ہے سات سے چودہ سال بچی ہے سات سے چودہ سال جو نابالے ہوئے اس کو پکڑا دیجئے گا اس کو اور پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کالی سیاہی پر یا کاجل پر ایک مرتبہ جو میں نے آپ کو سیاہی بتائی تھی وہ اور کاجل آپ نے ایک مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورے فاتح پڑھنی ہے اور پھر تین مرتبہ آپ نے دروشی پڑھ کر دم کرنا ہے بچے کے اوپر اگر آپ حاضرات کروا رہے ہیں تو موقع کی تو بچے کے پر دم کر کے آپ نے پڑھائی اس طرح شروع کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے اور پاس آپ نے جو میں نے اکرپتیوں کا مقلات کو کھیچنے والا سفوف ہے وہ بنا لیجئے گا تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہوگا بہت بلند ہے یہ بہت عالی ہے آپ ضرور ضرور کوشش کیجئے گا کہ وہ سفوف آپ بنا لیں اچھا ایک اور بات میں آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ اگر جن لوگوں کو سفوف نہیں مل رہا تو ہم نے سفوف تیار کروایا ہے تو اس کا صرف تھوڑا سا ہدیہ ہوگا اگر وہ سفوف آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو ہدیہ دینا پڑے گا یہ مجھے کل ہی بات کا پتہ لگا ہے جب مجھے بہت سے کمٹس آئے تو پوچھا گیا کہ ہم نے وہ چیزیں نہیں مل رہی کوئی مل رہی ہے کوئی نہیں مل رہی تو پھر کیا دیں تو میں نے کل ہی اپنے استاد صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم سفوف بنا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کاجل بنا کر دیتے ہیں تو اس کا ہدیہ ہوگا وہ مدرسے میں لگے گا تو آپ اگر اس کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ پیش سکتے ہیں اور سفوف آپ کو اگر آپ پاکستان میں ہیں کہیں پر بھی ہیں تو آپ کو بھیج دیا جائے گا پوسٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی آسانی کے لیے ہی ہم نے کیا ہے اسی کے ساتھ آج اپنی جو ویڈیو ہے اس کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو ہیں سورہ فاتحہ کے موقع ہیں اس جو سفوف کی ویڈیو ہے مکمل تفصیل سے بنا دی جائے گی ٹھیک ہے تاکہ آپ تک یہ چیزیں پہنچ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بچہ ہے نہ بالک اس کے انگوٹھے کے ناخن پر تین مرتبہ دروش شریف ساتھ اور جو ہے آیت الکرسی تین مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ تین مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے جیسے آپ دم کرتے جائیں گے اس کے انگوٹھے پر تو اس کے انگوٹھے میں روشنی آنا شروع ہو جائے گی اور اس روشنی میں ہی موقعات کی حاضری ہوگی ٹھیک ہے اس میں آپ کو زکاعت ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہ عمل آپ اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل جنسہ ہے ہم پر بھی کام کرے یا ہم بھی موقعات سے ملاقات کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی زکاعت اکیس دن کی ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف اور صرف یہی کرنا ہے کہ اکیس دن تک آپ نے جس طرح اوپر بتایا گیا ہے کہ نقش کے اوپر آپ نے اتر لگانا ہے ٹھیک ہے خوشبو لگا دیجئے گا نقش کے اوپر بس ٹھیک ہے اور نقش کو آپ اپنی ہتھیلی میں پکڑ کر عمل کریں گی ٹھیک ہے اور سیاہی اور جو کاجل والی سیاہی میں نے آپ کو بتائی ہے بہت نایا مکنہ تیسی سیاہی میں نے دو تین قرآن کی بتائی ہے تو جو میں نے مکنہ تیسی سیاہی بتائی ہے وہ آپ نے بنا لینے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے جب ایک ہاتھ میں آپ پتامیس پکڑ لیں گے اور ایک ہاتھ میں مکنہ تیسی سیاہی لگا لیں گے یہ ہتھیلی پہ لیں گے یا اس ٹبی کے اندر ہی کیونکہ آپ پڑ پڑ کے پھوٹ مارتے رہیے گا اپنے اوپر بھی اس ٹبی کے اوپر بھی اور دیکھئے گا انشاءاللہ کے حکم سے وقت جو ہے مغرب سے کچھ دیر پہلے کا ہے اکیس دن جو عمل کرنا ہے مغرب سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے یا دس مل پہلے بیس مل پہلے یا تیس مل پہلے ٹھیک ہے تین سے چار مرتبہ یہ عمل کا جو ہے طریقہ آپ نے کرنا ہے تو دیکھیں گے آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور اور ضرور آپ کے اوپر بھی مقلاتی حاضری ہوگی حاضری صرف اس مقلاتی مقنہ تیسی سیاہی اور خوشبی جو ہم بتا رہی ہیں آپ کو جس کا حدیعہ ارکھا گیا تھوڑا سا کہ وہ مدرسے کے کام آئے گا کیکے حدیعہ تو وہ آپ نے وہ صفوف جو انسا ہے وہ اپنے بنا لینا ہے ٹھیک ہے وہ صفوف لازمان آپ نے بنانا ہے وہ صفوف جو ہے آپ نے استعمال صرف اور صرف کوئلوں کے اوپر دھکا لینا ہے تھوڑا سا گرا لینا ہے بار بار کم اس کم سات دفعہ وہ صفوف آپ تھوڑا تھوڑا ڈاک دے رہیں گے تو جس کام کے لئے بھی آپ کر رہے ہیں تو الحمدللہ آپ تک وہ چیز پر گن جائے گی ٹھیک ہے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ لازمان کرنی ہے ہر ویڈیو میں اس کا جو طریقہ ہے وہ پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ نے لازمان بنانی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت پھر جب وہ حاضر ہو جائے موقع تو اگر بچے کے پر قرار ہے تو بچے کو کہیں کہ سلام کرے عدب سے کیونکہ سورے فاتحہ کے موقع ہیں ٹھیک ہے سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد ان سے جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو دفت تکلیف ہے آپ جیسا ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو جیسا بتائیں گے کس طرح کی طرح آپ کی مدد کی جائے وہ بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے پھر آپ جب ان سے سوال جواب کر لیں تو ان کا شکریہ دا کریں کہ وہ آپ کے کہنے پر حاضر ہوئے تو والیکم السلام کہہ کر ان کو بھی رخصت کر دیں ٹھیک ہے یہ بہت نایاب عمل ہے ایک دفعہ آپ کر کے دیکھئے گا اکیس زنگ کا عمل ہے سورہ فاتحہ کے موقع کا اکیس زنگ کا عمل ہے انشاءاللہ کی حکم پر ضرور حاضر ہوگی آپ کو میں نے بچے کے پر کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے اور خود پر کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے بچے کے اوپر آپ دس بجے یاد رکھئے گا کہ آج میں ویڈیو میں بتا رہی ہوں تو دس بجے جو عملیات کا ہے موقع کی حاضری کا یا کسی بچے پر اگر آپ حاضری موقع کی کرواتے ہیں تو دس بجے کا ٹائم بہت نایاب ہے دن کا ٹھیک ہے اور رات کا جونسہ ہے یہ مغیب سے پہلے کا وہ خود پر ہے جو عمل خود ہے اس کے پر ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دباؤں میں یاد رکھیے گا اور اگر آپ کو میں نے پہلے کہا ہے صفوف اور کاجل کا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا چھوٹا سا حدیعہ ہے وہ مدرسے کے نام کا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ لیتے ہیں ہم سے لیکن آپ اور لائم تھے اس لئے میں نے آپ کو بتایا نہیں لیکن کئی بھائیوں کو تو وہ صفوف مل نہیں رہا کوئی باہر ہے وہ ملک سے باہر ہیں بھائی تو ان کو بھی نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو وہ ایسا کریں کہ تھوڑا سا حدیعہ دنتا ہے کہ آپ دے سکتے ہو تو تو ٹھیک ہے نہیں تو میں پھر بھی کوشش کروں گی آپ کے لئے کچھ نہ کچھ ایسا کر دوں تاکہ اب تک صفوف پہنچ جائے اسی حضہ اجازت دیجئے اپنے بہت زدہ کے لئے کے دواؤں میں یاد رکی اللہ حافظ موسیقی موسیقی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کے تمام پریشانیوں کو اللہ پاکہ ختم کر دیں آمین آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمرس فوکس میں کہا کہ یہ جو سفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا ہدیہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک ہم کیسے آپ رابطہ کرے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ یہ منہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو سفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ میں صرف ہمیں کمرس فوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو ہدیہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو بتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہ آسانی پتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جس آئی سکنا ہے اور وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلق کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی درہ جانتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بینک کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی دے توبہ نعوذ باللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو لوگوں سے تو وہ ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہے خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بتی اور کاجل تو بہت دوڑ کی بات ہے لیکن ہم بیسے فیس بھی لئے لئے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ کو آپ نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائی ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے پر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میری اتنی اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنی بیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات تھی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمچ دیئے اچھی باتیں میرے میل پر بھی اچھی باتیں پنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تہہ دیل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر باتی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کے جو شہر ہے جہاں پر بھی اور کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک باس آنے پہنچ جائے گا ویسے تو ہم یہاں صدر کو ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بجھواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بجھواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہاتھ وہاں تک آپ تک جو کارجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے بہ آسانی حدیعہ کا ہم ای میل میں بتاتے ہیں لائیب نہیں بتاتے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کر دی ہوں میں دوبارہ جتہی دیل سے اپنے سسکائبر کا خواست کو شکریہ رہا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کے مجھے اچھے کمرز سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں جو اوٹ آف کنٹری ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میرے بہن باہر رہتے ہیں نازیہ اور شمسہ اور عارفہ بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمرز پرس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی ہوئی رہا تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا ہدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیاب رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دک تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر سرکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میری پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے پکت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے امال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے گا اپنے بہت سا بات یار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان و عجیم بسم اللہ ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں چلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئے تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئے چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش تلوائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی اُبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑا تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفعہ آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا حضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا گئے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلات پری ہمزات اور جو ان کی حضرات کو مطلب کی کھینچتی ہے روحوں کو کھینچتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ ایک حدیہ گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہیں حضرات کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا حدیہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ اوف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا کلے سانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کی دعا کی جاتی ہے وہ ہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا سکتہ اجازہ رہی ہے یا وہ حدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بھی اللہ آپ بھی ہماری مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نہ خاصتا آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں کی نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کو پڑ کر کسی چاکو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی فوق مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک فوق مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کریں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پریخ عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائد ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائد جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی کوئی اور سے سن لیں اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرس افیوم شرائد ہر قسم کی سوفٹ ریم ٹھیک ہے اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو ون آز بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں تو جو سوفٹ ریم ہوئی رہا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ اپنی مکنہ دیسی اقلبتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر دیتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پہنچا دی جاتی ہے کیونکہ ہماری مدلسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آس سے دیتی ہیں یا پھین ڈاکٹر کے غریے ان تک الحمدلی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے یہ دہتا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بھٹی لے بھی ہوگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بھنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیعہ پوسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے مدلسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلسمانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاصلات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہی ہوتے ہیں اس کی فوراں حاصلی لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تعویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تعویز کو آگمی جلانا ہے تو حاصلات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں بہت آپ کو احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدس کرنے میں اپنی کا فائدہ ہے آخر میں تو آپ کو اس کا در اپنے ملے گا کیونکہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں اس کی اجازت چاہتے ہیں جو بھی شرائط آپ شروع کریں میں بہت حساب بگا رہی ہوں بہت کمیٹ سارے ہیں عمل شروع کر رہی لیکن میں ہزار اپنی ویڈیو میں کہتے ہوں کہ عداب خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی جائے تاکہ آپ پتہ لگے عداب کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے آپ بہت زیادہ خیال رکھے دماؤ میں یاد رکھے گا اور میرے جانے کو سسکر کریں